محکمہ بجلی میں کام کرنے والے اور اپنے خدمات فرائز کو انجام دینے والے نیڈ بیس اور ڈیلی ویزر ملازمین جو پچھلے کئی سالوں سے لگتار اپنے خدمات اور فرائز کو انجام دے رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو ایک جانب جہاں یہ عارضی ملازم ہے لیکن یہ ایک مستقل ملازم سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں اور عوام کو بہتر بجلی کی سپلائی پہنچانے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں اور عوام تک ان کی جو بہتر سپلائی ہے وہ پہنچانے میں اپنا اہم کدار ادا کر رہے ہیں بات کی جائے حالیہ دنوں میں جس طرح سے شدت کی بارش اور برباری ہوئی اور اس کی وجہ سے جہاں عام زندگی متاثر ہو گی تھی لیکن تاہم اس دوران بھی یہ عوام کو ان کی بہتر سپلائی پہنچانے کی گھر سے مسلسل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہی ایک منظر کل بھی دیکھنے کو ملا کہ جس طرح سے یہ برباری کے دوران عوام کو بہتر بجلی کی سپلائی دینے کی گھر سے نونہ بانڈی کا رہنے والا حضور دین شاہ جو اپنے پورے عملہ کے ساتھ جو اسپطار ریپیرنگ کا کام کر رہا تھا اور وہاں پہ کام کرنے کے بعد اچانک حادثے کا شکار ہو گیا غنیمت رہی کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اس شخص کی جان بچ کی لیکن اس کے جسم کے کچھ آزا کو کافی نقصان پہنچا ہے جو جس کا علاج یہاں زلہ اسپطال پونچ میں چل رہا ہے اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے ایک جانب جہاں اس نے اپنی اس خوشی کا اظہار کیا کہ اسے اس بات کی تو خوشی ہے لیکن وہ اپنی خدمات اور فرائز کو انجام دیتے دیتے حادثے کا شکار ہوا لیکن اللہ تعالی نے اس کی جان بچالے لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی اس بات پر بھی برہامی کا اظہار کیا کہ جہاں وہ اپنی خدمات اور فرائز کو انجام دینے میں کوئی کوتاہی اور لاپروہی نہیں بڑتے لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے کوئی مقصود اقدامات اٹھائے جائے اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے سماجی کارکون عبد الرشید شاہ پوری نے بھی اپنے تاثرات پیش کی اور ان کا کہنا تھا کہ سرکار کو چاہیے کہ ان ملازمین کے لیے کچھ پختہ اقدامات اٹھائے جائے اور انہیں ان کی جائدادوں پر مستقل کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے اس بات پر بھی اپنی برہامی کا اظہار کیا کہ جہاں حکومت کی جانب سے تو بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن زمینی سطح پر اگر دیکھا جائے تو حکومت کی جانب سے ان عارضی ملازمین کے لیے آج تک چاہے وہ سابقہ حکومتیں اقتدار میں رہی ہو یا موجودہ حکومت جو دور اقتدار میں ہے کسی نے بھی ان کے طرف کوئی توجہ نہیں لی ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان عارضی ملازمین کے لیے جلد سے جلد اقدامات اٹھائے جائے اور انہیں ان کی جائدادوں پر مستقل کیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے اس بات پر بھی سرکار سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح سے یہ کبھی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے مقصود ایک پیکج بنایا جائے تاکہ اس حادثہ کا شکار ہونے والے جو افراد ہیں ان کے لیے ان کے جو علاج کے جو اخراجات ہیں وہ بھی کیونکہ ان کے پاس میسر نہیں ہو سکتے ہیں لہذا سرکار کو چاہیے کہ وہ بھی سرکار ان کا کچھ حال کرے آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص سپورٹ میرا نام عزور سین شاہ ہے سار میں پندرہ سولہ سال ہوگے سار مجھے میں کتی تین دوزار چھے میں لگا تھا اس میک میں سار جیسے ہم پہلے بھی اپنی جو ڈیوٹی انجام دیتے تھے آج دن تک ہمارا یہ میک میں کے ساتھ پورا انٹریسٹ تھا کہ ہم ہمارا کچھ بان جائے گا ہمارے جمہو کشمیر کے اندر جتنے بھی ہمارے ڈیلی ویزن ہیں جو اپنی پہلے بھی کچھ جان ہیں گواب چکے ہیں اب میری بھی یہ آلت ہو گئی ہے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ چلو پبلک کیا جو بجلی ہے وہ لائٹ چلنی چاہیے اور ان کا ہم برباری میں ایسے ہماری ڈیوٹی انجام دے رہے تھے کہ چلو جو پبلک کی لائٹ ہے وہ باننی ہونی چاہیے اور ہم نے لائٹ ٹھیک کر دی تھی اچانک ہی ہم لاسٹ پہ اس کو سٹیشن پہ چالو انتوار کو چاڑنے لگے تو اچانک ہی ہمیں مجھے شاٹ لگ گئی بہت بڑی شاٹ لگی جس سے میری ایک لات میں سے بھی پھٹ گیا اور پیچھے سے جو بیگ سیٹ سے بازو کے پیچھے سے بھی پھٹ گیا بہت بڑا اب میری آلت جو ہے بہت خراب ہو گئی تو ہم یہی کوشش کرتے رہے کہ چلو ہمیں کچھ سرکار کے چلو ہم کام کرتے ہیں ہمیں صحیح اپنی امانداری سی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں چلو میسے جو وہ بھی تقریباً ناو میں نے جمو ایڈمنٹ رہی تو میں نے بہت بڑا پیسہ اٹھا کے اس کو تھوڑا سا علاج کروایا وہ یہ در ہی ہے میرے ساتھ ہیں تو اس کی بھی آلت بہت بڑی خراب ہے تو میں کوشش یہ ہی کرتا تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ ہمارا بن جائے گا ہمارے جمہو کشمیر کے میرے ساتھی جو ہیں کچھ جان گوا بیٹھے پہلے بھی کچھ ختم ہو گئے ہیں کچھ کے بازو نہیں ہیں ٹانگیں نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں میری بھی ایسی آلت ہو گیا تھا اب کچھ بھی سرکار نے ہمارے ساتھ کوئی بھی اتنا بڑا انٹسٹ نہیں لیا اور ہمارے جو لوگ ہیں ایسے ہی بس ہم یہی سرکار سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی آلہ تعلیم کو آسل کرنے کے لیے نہیں کیونکہ میرے بچے اس وقت ایم بے کر رہے ہیں تو میں ستہ اٹھ سو پچاس رپیہ لے رہا ہوں تو میں اس کے اوپر کیسے کر سکتا ہوں پھر میری مسس بھی بہت میری جو بیوی ہے وہ بمار ہے بہت بڑی اب اس کا علاج بھی میں کرا رہا ہوں تو میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے اند ادھر میری بھی اب یہ آلت ہو چکی ہے تو ہم اسی شوق میں تھے کہ ہمارے ساتھ سرکار کوئی اچھا آہ تاون کرے گی آہ چلو ہمارے بچے بھی کسی قابل کے مقلب پڑھ لکے بن جائیں گے تو ہمارے جتنے ساتھییں کوئی تو آدھے تو ساڑھی گئے ہیں تو لیکن سرکار نے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کیا ہم یہ گورنر صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں چلو میں تو قدرت کی مہربانی سے آج بچ گیا ہوں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا آہ مہربانی کریں تو ہمارے جمہو کشمیر کے جو ڈیلی ویزن یہ کچھ بر لیور ہے ان کو کچھ نہ کچھ ان کا حال ہونا چاہیے اور ہم ہمیں بھی یہ پتہ لگے کہ ہم بھی کسی میک میں کے اندر ہیں ہم یہی ساوائے تھے رات کو انہوں نے کیا میرے ساتھ بہت بڑا تعاون بڑا دکھ محسوس ہوتا ہے اگر کوئی پرمننٹ ملازم ان کا ایسے ہو جاتا تو اس کے لیے یہ بہت پوچھ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ہی جو ڈیلی ویزن یہ کچھ بر لیور والے ہیں تو یہی جمہو کشمیر کی لائٹ چلا رہے ہیں تو سرکار نے جب کوئی مار گیا بھی ساڑھ بھی گیا کسی کا بازوں بھی چلا گیا کوئی آدھا دھورا ہو گیا کوئی لنگڑا ہو گیا کوئی لولا ہو گیا لیکن سرکار نے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کبھی کچھ نہیں دیا یہ زور سینشاہ کل تین بچ کر پندرہ منٹ کے اوپر میں جبکہ بیجلی شیٹ ڈون تھی اور کئی آدمی آگے کام کر رہے تھے یہاں وہاں پر آدھا ہو گیا اور ان کی جان جانے میں کوئی شک نہیں رکھ اللہ کا فضل ہے اللہ کی کریمی ہے کہ ان کی جان بچ گئی اور آج ہسپتال کے اندر میں ہم لوگ یہاں پر ان کے پاس میں کھڑے ہیں یہاں ان کا علاج چل رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج سے پہلے بھی یہ لوگ پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں اور کیجول لیول کے اندر میں کام کر رہے ہیں جبکہ گورمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو گورمنٹ ان سے بجلی برفوں کے اندر میں بارشوں کے اندر میں ان سے کام لیا جاتا ہے جو اس سے پہلے گورمنٹ بھی تھی آج موجودہ گورمنٹ بھی ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی اور نہ ان کو پکا کر رہی ہے نہ کچھ اس قسم کی ہزاروں جو ہے کیجولٹی ہیں ہو چکی ہیں اور آج کل آج تک ان کی بیوہ جو ہے وہ گھر کے اندر میں اسی طریقے سے چینکو اور پکا کر رہی ہے آج یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے پانچ لڑکے ہیں اور ان کی بیوی بھی ہے لیکن ان کا یہاں پر علاج کرانے کے لیے یہ گورمنٹ کو سوچنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے یہ اپیل کرنا چاہتا ہے کہ جتنے لوگ یہ برفوں کے اندر باشو کے اندر میں کام کر رہے ہیں اور ان کی لاکھوں کی جانے جا رہی ہے ان کو پکا کیا جائے اور ان کو کچھ نہ کچھ گورمنٹ کی طرف سے رگزار ملنی چاہیے تو دل کھول کر کام کریں کیونکہ کئی ایسے ہوئے میں یہاں کی انظامیاں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم ایسی اگر کجلٹی ہو تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ایسے آدمی کی مدد کریں اور وہ اپنا علاج کروا سکے میں سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکر گزار ہوں وقتن فوقتن ہماری بات کو ہائی کمان تک بن جاتے ہیں آج جو پنچ کے اندر کال شام کو جو حادثہ نونا بانڈی میں پیش آیا نونا بانڈی کا ایک لڑکا تھا ڈیلی ویزر ملازم جو پاور ڈپارمنٹ کے اندر کام کر رہا تھا بڑے افسوس سے یہ بات مجھے آج اس حکومت کہ چلتے ہوئے یہ بات کہنی پڑی پیشلے دو دائیوں میں جتنے بھی حکومتیں آئیں انہوں نے بھی ڈیلی ویزر ملازمین کو سب سے بات دکھاتے 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 وقت پورا ہو گیا آج جو ہماری حکومت موجودہ سرکار جو چل رہی ہے مرکز سرکار سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ڈیلی ویزر ملازمین ہیں ان کے بارے میں ان کے مستقبل کے بارے میں پوری طریقہ دیکھا جائے ہم اگر دیکھیں کہ جہاں ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ ملازم تنقا لینے والا ملازم جو کام کرتا ہے کرسی پر بیٹھ کر کے اور ایک ملازم جو ہے چار سو روپے پر یا چار ہزار پر اگر وہ دیات میں لوگوں کی اگر ان چیز کو انجام دے رہا ہے جو فرائز آپ نے ہیں جو لوگوں کو اس وقت پاور کی ہم دیکھیں کہ دو چار دن کے اندر دس دن کے اندر جتنے بھی بارش کے موسم میں علات خراب ہوئی لیکن پاور ڈیپارٹمنٹ نے پھر بھی قدم قدم پر پیش پیش وہ رہے چاہے چھوٹے ملازم تھے چاہے وہ بڑے ملازم تھے لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ عوام پریشان نہ ہو لیکن میری آج ظلہ انتظامیہ سے میں گزارش کروں گا کہ اس قسم کے جس وقت جب کوئی حادثہ پیش ہوتا ہے تو صرف وہ چار ہزار کی ریڈ کلاس پر نہ رکھیں لیکن ان لوگوں کو کم سے کم ان کی جو ہے محفظہ تو وہ نہیں دے جان کا محفظہ کوئی نہیں دے سکتا لیکن چلو اس کے جو پریوار ہے اس کے بارے میں سوچا جائے تاں کہ وہ اپنے پریوار کے بارے میں وہ جو اس کا پریوار ہے وہ کہیں درپضہ نہ ہو میں مرکزی اکومت سے پھر اپیل کرنا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے ڈیلی ویزر ملازمین ہیں ان کو یہ بارے میں فوری طور پر دیکھا جائے اور خاص کر کے میں گورنر انتظامیاں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ کی انتظامیاں بھی انہی ملازموں پر چلتی ہے اگر یہ ملازم بیٹھتے ہیں تو آپ کی انتظامیاں بھی ختم ہے تو میں میڈیا کے ذریعے پھر گزارش کروں گا کہ ڈیلی ویزر ملازمین کے بارے میں فوری طور کا دمہ اٹھا جائے